رینال فیلر رینال فیلر رینال فیلر یقینی خیال تو کریں گے یا کڈنی فیلر یا رینال فیلر تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیونی ہوتی ہے اس کی مین معلومات اس طرح سے یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے یعنی کے پیپل ہیں جو یا کچھ سمٹائم ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کیڈنی کے ہی جو ہائپر ٹینشن بہت زیادہ یعنی ٹینشن بہتر ہائے لیتے ہیں ہائپر ٹینشن ہر وقت ستریس میں رہتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کیڈنی فیلیر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اس طرح جو ڈائیبیٹیس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائیبیٹیس میریٹس کے تو ان کو بھی جو ہے وہ کیڈنی فیلر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آل بھی بہت سے ایسے یعنی پروبلمز ہیں کہ ہماری جو باڈی کنڈیشن ہے یہ انفٹ ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کیڈنی فیلر کی چانسز بڑھ سکتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو سمٹم جو ہے وہ کیڈنی فیل ہونے کے جو سمٹمز ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ یورین کی جو اماؤنٹ ہے یہ بڑھ جاتی ہے ہائی لیول آف یوریا تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارا جو باڈی فلویڈ ہے اس کے اندر سالس بگیرہ کی جو کنسنٹریشن ہے یہ بڑھ جاتی ہے بلڈ کے اندر جو فلویڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس میں سالس بگیرہ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہاتھ پاؤں فیٹ لیگز ہیں یہ سویل کرنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو وومیٹنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وومیٹنگ ہوتی ہے بار بار اس کے ساتھ ساتھ نوزیہ یعنی کہ اکثر ایسے بہت عجیب سی فیلنگز آتی ہیں جیسے دل برا ہو رہا ہے تو اسے اس کنڈیشن کو نوزیہ وغیرہ بولتی ہیں اس کے ساتھ جو فریقونٹ یورینیشن ہے کہ بار بار یورین آتا ہے یہ بھی اس کی ایک کنڈیشن ہے اب اس کو کسینا سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کنڈی فیلر کو اس کے دو میٹسٹ جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے ڈائلیسیس اور دوسرا ہوتا ہے کنڈی ٹرانسپلانٹ ڈائلیسیس جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب یعنی کنڈی اپنا فنکشن پر فارم نہیں کر رہی ڈائلیسیس کو اس وقت کیا جاتا ہے جب کنڈی فیل نہیں ہوئی ہوتی بس اپنا فنکشن نہیں پر فارم کر رہی ہوتی پروپر وے سے کنڈی کو ٹرانسپلانٹ اس وقت کیا جاتا ہے جب بلکل ہی کنڈی جو ہے وہ فیل ہو جائے کہ اب تو بلکل بھی وہ ورک نہیں کر سکتی تو اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں ڈائلیسیس کو ڈائلیسیس کی اگر ہم بات کریں تو ڈائلیسیس ہے کیا بسکولی جو ڈائلیسیز ہے یہ آرٹیفیشل کلیننگ ہوتی ہے بلٹ کی یعنی کہ ہماری بودی میں جو بلٹ ہوتا ہے اس کی آرٹیفیشل کلیننگ کروائی جاتی ہے کہ جو بلٹ ہے اس کو کلین کیا جاتا ہے تاکہ جو کنڈی ہے یہ اپنا فنکشن پروپری یعنی کہ اس کی ہیلپ کی جائے کیونکہ کنڈی جو ہے اس کا کام ہی کیا ہے کیڈنی بیسیکلی ہماری بوڈی میں ایک فنکشن یہ پرفارم کر رہی ہے کہ اس نے بلڈ کو کلین کرنا ہے اب جب یہ بلڈ کو کلین کرنا چھوڑ دے گی تو ظاہر اسی بات ہے سالس وغیرہ کی فلویڈ وغیرہ کی جو اماؤنٹ ہے بلڈ میں وہ بڑھ جے گی تو وہ ڈینجلس ہے تو اس کو یعنی کلین کرنا بلڈ کو بہت ضروری ہوتا ہے تو پھر ڈائلسیس ایک ایسا میتھڈ ہے جس کو پرفارم کر کے جو بلڈ ہے اس کو کلین کیا جاتا ہے آرٹیفیشلی طریقے سے تو ڈائلسیس اگر ہم بات کریں تو ڈائلسیس کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو ہے ہمارے پاس پریٹونیل ڈائلسیس اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہیمو ڈائلسیس اب یہ دو طریقوں سے جو ڈائلسیس ہے یہ پرفارم کیا جاتا ہے پریٹونیل ڈائلسیس ایک ایسا ڈائلسیس ہے جس کو ڈیلی جو ہے پرفارم کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو ایوری ڈی پرفارم کرنا پڑتا ہے ہیمو ڈائلسیس جو ہے یہ ویک میں 3 یعنی 3 ٹائمز پر ویک ایک ہفتے میں 3 مرتبہ جو ہے اس کو پرفارم کیا جاتا ہے اب اگر ہم پینٹونیل ڈیالسیز کی بات کریں تو پینٹونیل ڈیالسیز جو ہے یہ اسوسییٹ ہوتا ہے پینٹونیل کیوٹی سے یعنی کہ ایک ایسا بیگ ہوتا ہے جس میں فلویڈ ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کر دی جاتا ہے پینٹونیل کیوٹی سے جس میں یعنی کہ سپیس ہوتی ہے گٹ کے اراؤنڈ اب جیسے ہی فلویڈ جو ہے اس کو ایکسٹرنلی باڈی میں انٹر کیا جاتا ہے تو پیریٹونیل کیوٹی جو ہے اس میں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ بلڈ ویسلز جب فلویڈ ان کے ساتھ جا کر اٹیج ہوتا ہے تو جتنا بھی بلڈ میں جو ویسٹ ہوتا ہے وہ فلویڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے اور فلویڈ جو ہے وہ پیریٹونیل کیوٹی سے باہر موف کرتا ہے بیک میں تو یہ سارا جو ہے یہ پرفرم ہوتا ہے پیریٹونیل کیوٹی میں جس میں یعنی کہ اسوسیٹ ہوتی ہے یہ پیریٹونیل کیوٹی یہ سارا کا سارا کام جو ہے پیریٹونیل کیویٹی میں پرفرم گیا جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیمو ڈیالیسز ہیمو ڈیالیسز جو ہے یہ ایک موڈرن ٹائپ ہے ڈیالیسز کی اس میں ہم ایک مشین کا استعمال کرتے ہیں جسے بولتے ہیں ڈائیلائزر ایک مشین کا استعمال کرتے ہیں جسے بولتے ہیں ڈائیلائزر ڈائیلائزر جو ہے یہ ایک ایسی مشین ہے جس کے ذریعے ہم ہیمو ڈیالیسز جو ہے اس کو پرفرم کرتے ہیں اور اگر ہم ڈائیلائزر کی بات کریں تو ڈائیلائزر جو ہے اس میں ٹیوبز لگی ہوتی ہیں لائک اس طرح سے لائک اگر ہم یہ بات کریں اس طرح سے یہ ٹیوبز لگی ہوتی ہیں جو بلڈ ہوتا ہے بلڈ ہماری بوڈی اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ہماری بوڈی کے ساتھ جیسے ہی اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ہماری بوڈی کے ساتھ تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری بوڈی میں سے جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس کی طرف موف کرتا ہے جب بلڈ اس کی طرف موف کرتا ہے تو بلڈ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے ان ٹیوبز کے اندر یعنی کہ بلڈ جو ہے وہ کہاں موف کرے گا ان ٹیوبز کے اندر اور ٹیوبز کے باہر جو ریجن ہے وہاں پہ ہوگا ڈائیلیسیس فلویڈ یعنی آوٹر سائیڈ پہ ٹیوبز کے اراؤنڈ ڈائلیسیس فلویڈ ہوگا اور ٹیوبز کے اندر جو ہے وہ موف کرے گا بلڈ جو آئے گا باڈی سے اب ہوگا یہ کہ جو ٹیوبز یہ جو ٹیوبز کی جو والز ہیں یہ ایکٹ کرتی ہیں جو سیمی پرمیابل میمبرین کے طور پر یعنی کہ سیمی پرمیابل میمبرین کے طور پر اس طرح وہ ایکٹ کریں گی کہ وہ ایکسچینج کریں گی بلڈ کے اندر سے جو ویسٹ ہے اس کو اب ہوگا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیمی پرمیابل میمبرین کے طور پر ایکٹ کر رہی ہیں اس کی والز اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلڈ کے اندر جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ موف کر جاتا ہے اس ڈائلیسیس فلویڈ کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بلڈ کلین ہو جاتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے باڈی میں اور ڈائرسیز فلوڈ میں جو ویسٹ ہوتا ہے وہ انٹر ہو کر ایکزٹ ہو جاتا ہے تو یہ سارا جو کام ہے اس طرح سے یہ ڈائرسیز جو ہیمو ڈائرسیز ہے اس کو پرفارم گیا جاتا ہے اس میتھڈ کے ذریعے اور اس مشین کو بولتے ہیں ڈائر لائزر یہ تو ہوگا ہمارے پاس ڈائرسیز نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کیڈنی ٹرانسپلانٹ اب اگر ہم کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو کیڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے اس وقت پرفارم کی جاتی ہے جس وقت کیڈنی جو ہے وہ بلکل اپنا فنکشن پرفارم کرنا چھوڑ دے یعنی کہ فیل ہو جائے جب کیڈنی فیل ہو گئی تو اس وقت جو ہے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور کیڈنی جو ہے ٹرانسپلانٹ کروائی جاتی ہے سرجن اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ اب اس کے ٹرانسپلنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کس طرح کڈنی جو ہے وہ ٹرانسپلنٹ کی جاتی ہے کڈنی ٹرانسپلنٹ کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ایک جو ڈانر ہے جو کیڈنی دیر ہے ایک پیشنٹ کو وہ زندہ ہو ایک جو یعنی کہ ڈسیز پرسنٹ ہوتا ہے اس سے بھی جو کیڈنی ہے اس کو یعنی لیا جا سکتا ہے تو ایک پیشنٹ میں اس کو انجیکٹ کیا جا سکتا ہے اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ کڈنی جو ہوتی ہے جس نے دینی ہے یعنی کہ جس نے ڈونیٹ کرنی ہے جو ڈونر ہوتا ہے اس کے کڈنی کو میچ کیا جاتا ہے جو پیشنٹ ہے اس کے کڈنی کے ساتھ کہ جو ٹیشو پروٹینز ہیں جو ٹیشوز ہیں دونوں کے کڈنی کے کیا وہ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر ہم بالکل بھی میچ کیے بغیر جو کڈنی ہے اس کو لگا دیں تو برین جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یعنی کہ ٹرانسپلانٹ ریجیکشن ہو جاتی ہے کہ وہ کڈنی جو لگائی ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے برین کے ذریعے تو ادھر ہی جو پیشنٹ ہے اس کی دیتھ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو کڈنی کے ٹیشوز ہیں ان کو ڈونر سے بھی اور ریسپینٹ سے بھی میچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اگر تو دونوں کی جو ٹیشوز ہیں کڈنیز کے وہ میچ کر جائیں تو پھر جو ڈونر ہوتا ہے اس کی کڈنی لے کر ریسپینٹ میں جو پیشنٹ ہے اس میں لگا دی جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنی ہیلتی لائف جو ہے وہ سروائف کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو اس کنیشن میں جو کڈنی کی جو پھر جو لائف سپین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً دس سے پندرہ سال دس سے پندرہ سال کے بعد پھر کڈنی فیل ہوتی ہے تو اس کو سیکنڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے پیشنٹ کو تو پھر جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے وہ سیکنڈ یعنی دوبارہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے تاکہ جو پیشنٹ ہے اس کی لائف بچ جائے اب اگر اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے میں کوئی تھوڑی سی کمی چھوڑ دی ہے تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ذہر سی بات ہے ٹرانسپلانٹ ریجیکشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انفیکشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کڈنی جو کڈنی میں بلڈ ہے وہ پروپرلی فیلٹر نہیں ہوتا وہ پھر جا کے ڈیفرنٹ آرگنز کو بھی یعنی ڈیفیکٹ کرتا ہے تو اس سے اور بھی ترہ ترہ کے جو ڈیسورڈرز ہیں وہ پروڈیوس ہو جاتی ہیں اور ایٹ ای ٹائم جو ہے وہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ سارا جو ہے یہ کڈنی رینل فیلڈر کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے جس میں ڈیالیسز اور کڈنی ٹرانسپنٹ یہ دونوں موجود ہیں اوکے تھینکس